السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوری سٹیڈی میں آج ایک نئی ریسپی چکن پاسٹا کے ساتھ میں آپ سامنے حاضر ہوں بہت دلیشیس بہت ٹیسٹی اور بہت مزدار پاسٹا ہے اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اس سے پہلے کہ اس کے انگیریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چاہتے ہیں اس کے انگیریڈینٹس کیتا ہے چکن پاسٹا بنانے کے لئے ہمیں یہ پاسٹا چاہیے یہ ٹویسٹڈ میکرونی ہے جس کو میں نے گرم پانی میں دس سے بارہ منٹ تک اس کو بوائل کیا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی سے اس کے اوپر اس کا پانی گرم پانی ڈرین کر کے اس کو ٹھنڈا پانی اس کو ڈالے اور پھر ایک سے دو ٹیپل سپون اس پر اس کے دارے میں جوڑے نہ اسی طرح سے ہمارے پاس ٹھیکن جو کہ 400 کڑ میں چار سو پرام چکن ہے کیوں میں اس کی کٹن کر لی ہے ہمارے پاس کپسکر میں ایک بڑی سا اس کی جس کو چاپ اس کی کٹن کی ہے اسی طرح سے یہ گاجر ہے اس کی بھی چاپ اس کی کٹن کر لی ہے دو گاجر کو جو ہے وہ گرم پانی میں میں نے صرف ایک منٹ کے لیے اس کو بایل کیا اور فورم پانی اس کا درین کر لیا تھا اس کے لائے اس میں ہمارے پاس دو ٹیسپون چینی ہیں ایک ٹیسپون جو ہے وہ ہم اس میں کٹن میں اچھلیں گے دو سے تین لینسن کے جپیں جن کو باریک چاپ کر لیا ہے اس کے لائے اس میں ایک ٹیسپون نمک ہے اور ایک ٹیسپون جو ہے وہ ہمارے پاس کٹنیا لائج میرش ہے ایک کپ ہمیں پانی کے ضرورت ہو گی اس میں صویہ ساوس ہے چلی گرلیچ ساوس ہے اور ٹوماتو کچب ہے جسے ہم آخر میں ڈالیں گے پانچ ٹی بل سپون ایل گرم ہو رہا ہے اس میں ہم لیسن کے جوڑے لیں گے اور ان کو تھوڑا سا پرائی کر لیں گے لیسن آج سا سا گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں میں یہ سارے چکن ڈال دوں گے چکن کے کلر پنک سے پائٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دو ٹی بل سپون سوی سوز ڈالیں گے اور اب ان ہو بندی سپون نمک اور کٹی بھی میش ڈال دیں گے اس میں ہم دو سے تین ٹی بل سپون جو ہے اور ٹومیٹو پیسٹ ڈالیں گے یہ ٹومیٹو جن کے بیش نکال دیں گے میں نے ان کو گرائنگ کر دیا اس میں ایک کب پانی ڈالیں گے اور چکن کو گلنے رکھ دیں گے دس سے پندر ملک میں چکن بلکل تیار ہو کے اس میں جو ابھی کھوڑا پانی ہے اس کو ہم اسی طرح سے رکھیں گے تاکہ یہ پاسٹا جو ہے وہ جو سی تیار ہو بلکل اس کو ڈرائی نہیں کرنا اب اس کے اندر ہم یہ بوائل ٹویسٹڈ میکرونی ڈال دیں گے اس کے لئے اس میں چینی بلاک پیپر گاجو رو شیم نمیش پہ ڈال دیں گے سوچیز ڈالیں گے چلی کالک سوچ تین ٹی بی سپون اور پوٹر کپ کیچپ سوچیز ڈال کے اس کو پکائیں گے نہیں بس اس کو میکس کریں گے اور پھر اس کو ڈیش اک کر دیں پاسٹا بلکل تیار ہے اب میں اس کو ڈیش اک کر دیں چکن پاسٹا بلکل تیار ہے میری ہی ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میری سیلک کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن نل سکیں موسیقی موسیقی موسیقی